نیشنل نیوز کے ساتھ میں صوفیہ ملک ہیڈ لائنز آپ نے جانی بڑھتی ہے خبروں کی تفصیلات کی جانب بانی پی ٹی اے کے بارہ مقدمات میں جسمانی رمانٹ کے خلاف درخواستوں پر سمات لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس تارک سلیم اور جسٹس انوار الحق پر مشتمل دورکنی بنچنے کی جبکہ کیس میں پراسیکیوٹر جنرل پنجاب نے دلائل دیئے سمات میں جسٹس تارک سلیم شیخ نے کہا ہے کہ آپ ملزم کو فوٹو گرامیٹ ٹیسٹ کے لیے فورس تو نہیں کر سکتے جبکہ جسٹس انوار الحق پرنو نے رمارکس دی ہے کہ آپ کو کب خیال آیا ہے کہ اب موڈرن ڈیوائسز کی طرف جانا چاہیے پراسیکیوٹر جنرل پنجاب رہاد علی شاہ نے اپنے دلائل میں کہا ہے کہ فوٹو گرامیٹ ٹیسٹ کی سہولت جیل کے اندر ہی ہے باہر لے کر نہیں جانا ہوتا اس موقع پر پراسیکیوشن کو پورا موقع نہ دینا زیادتی ہوگی آخر میں سارا الزام پراسیکیوشن پر پڑتا ہے کہ وہ انہا کام رہی پراسیکیوٹر جنرل نے کہا ہے کہ بانی نے ٹویٹس سے خاص بیانیاں بنایا جن موبائل سے ٹویٹ اور وائٹ سیپ کیے گئے ہیں ان کی برامدگی تفتیش کے بغیر ممکن نہیں اس پر عدارت نے کہا ہے کہ اس سے زیادہ دمکیا ججو کو ملتی ہیں جسٹس آنوار الحق نے کہا ہے کہ تفتیش ملزم کو کہیں لے کر نہیں جا سکتا تو یہ موبائل برامد کیسے کروائے گا اسی بات پر آ جائیں آپ یہ موبائل کیسے ریکاور کریں گے جبکہ ملزم تو جیل میں ہے بعد ازہ عدالت نے بارہ مقدمات نیمران خان کے جسمانی ریمان کے خلاف درخواستوں پر فیال سلا سناتے ہوئے جسمانی ریمان کا لدم قرار دے دیا اور بانی پی ٹی اے کی ویڈیو لنک پر حاضری کا نوٹیفکیشن بھی کال ادم قرار دے دیا